بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ کیسر بلا گیوٹی سٹینر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریج ہے یہ بریج اسلام گاڑ اور مرپر کو ملانے کے لئے بنایا گیا تھا ابھی کام روک دیا گیا ہے اس کی وجہ جانے کے لئے ہم اجید کریں گے ہیئے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بسے کشمیر سوڑا بسے کشمیر سوڑا کشمیر چچل بس یہ میڑے میڑے بہن کے نی اسلام علیکم جی و علیکم اسلام یہ آپ کا نام کیا ہے عدنان حسین دیوزی آپ ادھر رہنے والے ہیں جی میں ادھر اسلام کر دینے والوں بھائی جان یہ بتائیں کہ یہ دل کا کام کیوں روک دیا گیا ہے اور اس کا کام کب سٹارٹ ہوا تھا یہ ہم کو بتائیں بھائی جان اس کا کام سٹارٹ تقریباً دوہزار آٹ نو میں ہوا تھا اور دوہزار بارہ میں اسکول کو مکمل ہونا تھا اور حکومتی نااہلی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے اس پل کو تا حال مکمل نہیں کیا جا سکا اور آج دوہزار اکیس ہے اور یہ پل وہی کا وہی کھڑا ہے اور کوئی اس کا پورسانے حال نہیں ہے کسی کو ذرابی فکر نہیں ہے کوئی مسال ہے کتنی عوام پریشانی میں ہے کتنی عوام پریشان ہو رہی ہیں اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ ادھر بیڑی پڑتی ہے وہاں سے رار پار ہو رہے ہیں جو موٹر سائیکل وغیرہ والے لوگ ہیں تو وہ جا رہے ہیں باقی لوگ تیس کلومیٹر مصافت کر کے جا رہے ہیں اس پل کی وجہ سے پچیس کلومیٹر مصافت کم ہوگی تھی جو ہمارے لیے بہت ہی سہولت تھی لیکن حکومتی ناہلی کی وجہ سے ہم سے یہ سب ہم اس کو یہ ہمارے لیے کرامت ثابت نہیں ہوئی تشمیر سونا اوہ کھلے بٹر کمیز آن دے حال پہ بچھو آکے کدھی ڈھول مریز آن دے اوہ کھلے بچھو آکے کدھی ڈھول مریز آن دے ساڈے تے بھوئے یکے بھگ دی نیرنی مانگا دوں مہاں ہوئے سجنا دی خیرنی اوہ زرہ ملے نتے آمے آ تیرے آنکھے لگ دینے روندے نین حسامے آ اوہ تیرے آنکھے لگ دینے روندے نین حسامے آ بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا اوہ کوئی لگڑ بٹا لاندہ تو کی جانے ماہی یہ جو پول ہے اس کی نام کمل ہونے کی یہاں کے جو ریاشی ہیں ان کی روز مرہ کی زندگی پر کیا اثر پر رہا ہے یہ ہم کو بتائیں بھائی جانا اس پول کے نام کمل ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بہت سی پرشانیاں ہیں سب سی بڑی پرشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں کوئی بڑا ہسپیٹل نہیں ہے تو کوئی بھی مریض اگر امرجنسی میں ہوتا ہے تو اس کو مر پر لے کے جانا پڑتا ہے تو اس طورت میں ہم یہاں سے جب مریض کو لے کے جاتے ہیں کم از کم چالیس پچاس منٹ لگ جاتے ہیں مر پر پہنچتے تک تیس کلو میٹر کا سفر ہے تو یہاں سے اگر پول بن جاتا ہے تو پچیس کلو میٹر کا سفر کم ہو جاتے ہیں اس لئے آج ہمیں یہاں پانچ سے دس منٹ لگتے ہیں اور یہاں سے ہم میر پر پہنچ جاتے ہیں تو بہت سی جانیں اس وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹائم پر ہسپیٹل نہیں پہنچ سکتی بس سے کشمیر سونا بس سے کشمیر سونا ہو کوئی پتلیاں ہی نہ چھایا ہو سکھ ساٹھی زندگی والے تیمی دھولنو رب سایا ہو سکھ ساٹھی زندگی والے تیمی دھولنو رب سایا موسیقی موسیقی ہی دے سہارے میاں پھوڑ میں جیماں تیرے میں تاگے نہ لے ہٹ بے سیماں وہ کوئی سیماں ٹرک لائے بے کسان تھوڑے بدل گئے یا لوگ کان شک پائے بے کسان تھوڑے بدل گئے اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ یہ بریج نامکمل ہونے کی وجہ سے آپ کے استعمال میں تو نہیں آ رہا ہے تو یہ بتائیں کہ یہ روڈ جو ہے اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے یہ روڈ تو پہلے جب بنی ہے تو ماشالہ اچھی تھی اور آس پاس کے محلے جتنے بھی محلے لگتے ہیں وہ لوگیں اس کو استعمال کر رہے تھے اور ابھی تقریباً کچھ سالوں سے موسمی حالات اور بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پانی و جارہ کی وجہ سے کی مٹیریل اس میں بہت ناقص استعمال کیا گیا تھا اس وجہ سے بہت زیادہ کھڑے پڑ گئے ہیں اور کچھ تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہیں کہ اگر کوئی انجان بندہ آرات کو یہاں سفر کرے تو میرے ہیال سے وہ جان سے آدھ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ کھڑے پڑ گئے وہ اتنے گہرے کھائیاں بن گئے کھڑے نہیں ہیں وہ کھائیاں بن گئے یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ روڈ ہے تو اس پر ذرا بھی توجہوں نہیں دی جا رہی اور حکومت تو بالکل ہی سمجھیں کہ چپ ہوگے سو رہی ہے بس اس کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کتنی خستہ حال ہو رہی ہے بسے کشمیر سوڑا بسے کشمیر سوڑا کشمیر چ چلے بس یہ نیڑے نیڑے بیقے نی کلا دلانیاں بید اس لیے اوہ میرے میرے بیکنی کلان کلانیاں پر دسی ہیں وسے کشمیر سوناں اوہ کشمیر دے سونے رس دے بے اساں پر دے سیاں ساڑھے یار کشمیر وس دے اوہ اساں پر دے سیاں ساڑھے یار کشمیر وس دے اکھیاں چومایا بے کے اتھروں ڈولاں کی دینل میں ہون تکھڑے پولاں اچھا بھائی جان میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں بھائی جان پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری توجہ بھی اور باقی سب لوگوں کی توجہ بھی اس طرف دلائی کیونکہ یہ ہمارا حق ہے جس کو ہمیں اگر نہیں دیا جا رہا تو اس کو ہمیں لینا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ اس پھول کو مکمل نہیں کیا جا رہا اس کے پیچھے دو تین اسباب نظر آ رہے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ اس کو کرپشن کی گئی ہے جس وجہ سے یہ اب ان کے پاس پیسہ نہیں رہا تو یہاں گے پھول مکمل نہیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیچ میں اتنا کام بھی نہیں رہتا نیر کے اوپر سے بس ایک ٹوٹا رہ گیا ہے تو وہ صرف میرے حیال میں شاید انہوں نے اتنا ناکس میٹری استعمال کیا ہے جس وجہ سے آپ مکمل نہیں کر رہے کہ شاید یہ حادثات کا اشکار نہ ہو جائے تو دوسری یہ ہے کہ اگر یہ پھول بان جاتا ہے تو اس سے ایک ہمارا رسام تو اسلامگار کے رہائشی ہیں ہمارے لئے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے علاوہ چکسواری، ڈڈیال، کوٹلی اور جتنے بھی اس سے پیچھے جتنے بھی علاقے لگتے ہیں جن کو سفر اسٹائیڈ کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے یہ پھول تو ہماری حکومت سے اور انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ وہ جلد جلد اس پر نوٹس لیں اور اس پھول کو مکمل کریں اور اس کے علاوہ یہ پھول نہ بننے کی وجہ سے بے شمار مر کارباری اور تجارتی کام بلکل اگر یہ بن جائے تو بہت زیادہ سہولت ہے تجارتی کام میں اور کارباری کام میں مزید یہ اسلامگار اور میرپر دانو اے کی شہر بن جائیں اور عام کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے جو بلکل بتایا بھی نہیں جا سکتا اتنا زیادہ فائدہ ہے تجارتی لحاظ سے کارباری لحاظ سے تو اس کا بہت فائدہ ہے کیونکہ مسافت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا کافی لوگوں کو جو ہے نا اس کے فائدے ہیں لیکن عام اکموں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پھول کو جلد اس جاس مکمل کیا جائے وہ ہم کو سولت دی جائے اچھا بھائیان یہ بتائیں کہ یہ جو کچھا راستہ ہے یہ کس طرف جاتا ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نیچے یہ رستہ بھی جا رہا ہے اصل میں پول نہ بننے کی وجہ سے جن لوگوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے تو ادھر سے تقریباً چالیس پنجاس منٹ لگ جاتے ہیں روز بھائی روز جاتے ہوئے تو یہاں سے تقریباً داس پندرہ منٹ لگتے ہیں تو یہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے کہ پانی کا لیول آپ ہوتا ہے تو پھر یہ رستہ بھی باند ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ کو اسی رستے سے جانا ہوگا ہے تو جتنے بھی سوال ہیں پھر تھوڑ کے ایک جگہ پہ آتے ہیں کہ اگر یہ پول بان جائے تو ہمیں اس پول سے بہت سے سوالیات ہیں تو ایک بار پھر میں حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہوں اور انتظامیات سے کہ اس طرف ہمیں کو جو تویں اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں بھی بس یہ تھے اسلامگار کی رہاشی تو ان کی بات چیز آپ نے ویڈیو میں سنی ہوگی تو آپ بھی کومنٹس میں آپ نے رائے دے سکتے ہیں کہ یہ پول مکمل ہو یا نہ ہو تو میری ویڈیو کو ضرور دوستی کے ساتھ شیر اور لائک کیجئے گا تاکہ ان کی آواز کمہ تک پہنچ سکیں تو نیکس ویڈیو میں آپ سر ملتے ہیں آپ کل کے لئے اجازت دیں گے اللہ حافظ